مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے اور آپ نے اس کا جواب ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کلے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکتے لیٹسٹارٹ ایماد ہمارا آج کا پہلا سوال ہے ایماد سے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سب دعائیں قبول کر رہی تو اس کے بعد وہ پھر کدھر گئے تھے فیرون کے محل میں بلکل صحیح جب اللہ تعالیٰ علیہ السلام فیرون کے محل میں کیوں گئے تھے اللہ تعالیٰ کرتوں سے حق کی دعوت دینے اور بڑی اسرائیل کو بچانے بلکل صحیح ماشاءاللہ اور آپ کا نیکسٹ سوال ہے کیا فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی تھی اور وہ ایمان لے آیا تھا نہیں اس نے بولا کوئی موجزہ دکھاؤ اور پھر انہوں نے ان کی چھڑی پھائک اور وہ بڑا سا ساپ بن گیا اور پھر انہوں نے ہاتھ کمر میں ڈالا اور پھر وہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگی بلکل صحیح جیسے صورت جیسے چاند زیادہ روشن روشن ہو گیا تھا تو کیا فیرون نے موجزہ دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تھا نہیں اس نے کیا بولا تھا یہ جادو ہے تو فیرون اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا ہدا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس کو غلام بلکل صحیح وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام سمجھتا تھا بلکل صحیح اور پھر فیرون نے کیا کیا تھا موجزہ دیکھنے کے بعد اس نے بولا تھا یہ جادو ہے اور پھر اس نے بولا میرے پاس بھی وہ جادو کرے ایک مقابلہ ہو جائے بلکل صحیح تو مقابلے میں اس نے کیا کیا تھا اس نے جادو گروں کو بولا کب تم جیت چاہو گے موسیٰ اس نے پھر تم ایرام ملے گا بڑا سا ایرام بلکل صحیح تو جب مقابلے کا دن آیا اور جادو گر اکٹھے ہوئے اور بہت سارے لوگ دیکھنے کے لئے اکٹھے ہوئے تو پھر جادو گروں نے کیا کیا تھا انہوں نے ان کی نسیہ پھینکی اور پھر وہ ساب پڑ گیا وہاں سے نسیہ تھا لوگوں کو ساب درزر آنے تھے پھر حضر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی چھڑی پھینک اور وہ بڑا سا ساب پڑتا اور سارے تکلی صاحب کو کھا گیا بلکل صحیح اور جب حضر موسیٰ علیہ السلام کا آسا ساری چھوٹے چھوٹے سامپوں کو کھا گیا جو کہ رسیاں تھی لیکن لوگوں کو سامپ نظر آ رہے تھے جو کہ فیرون کو بھی سامپ نظر آ رہا تھا اور حضر موسیٰ علیہ السلام کا آسا جب سامپ بنا تو سب کو سامپ نظر آ رہا تھا حضر موسیٰ علیہ السلام کو بھی فیرون کو بھی جادو گروں کو بھی وہ سب کو سامپ نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ اصلی سامب تھا اور اس نے وہ ساری رسیاں کھا لی اور یہ سارا ماجرہ دیکھ کے جادوگروں نے کیا کیا انہوں نے باشی باد دی اور اللہ تعالیٰ اور حضر گسہ لیسا کی باد دیا بلکل صحیح اور وہ جادوگر یہ موجزہ دیکھ کے ایمان لے آئے لیکن فیرون کو دیکھ کے تو بہت گسہ آگیا ہوگا اس نے جادوگروں سے کیا بولا تم چھوٹے جادوگر اور وہ بڑا بلکل صحیح کیونکہ فیرون کو تو جادوگروں کی رسیاں بھی سامب لگ رہی تھی اور حضر موسیٰ علیہ السلام کا آسا بھی سامب لگ رہا تھا اس لئے اس نے بولا کہ وہ چھوٹے جادوگر ہے اور تم شاید بڑے جادوگر ہو اور وہ ایمان نہیں لے کے آیا تو پھر اس نے جادوگروں کے ساتھ کیا کیا ہاتھ پیڑ کاٹ کے پہڑ پہ لگا دیا تو جادوگروں نے کیا بولا ہمیں ماف کر دو ہمیں بچا لو نہیں انہوں نے بولا ہمیں ایمان لے لیا کچھ بھی کر لو ہم نے ایمان لے لیا ہے بلکل صحیح اور اس طرح جونس ہے جادوگر مسلمان ہوگے اور وہ ایمان لے آئے لیکن فیرون نے ان کو جونس ہے قتل کر دیا اور وہ شہید ہوگے اور جب فیرون اور فیرونی اللہ تعالی پہ ایمان نہیں لے کے آئے تو بنی اور بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کرتے رہے تو پھر فیرونیوں پہ کون کونسا عذاب نازی ہوا تب وہ پاری پینے لگتے پھر وہ ہور ہو جاتا اور ان کے پاس جوے اور ٹٹو اور میڈک اور آزاب ہاں بہت سے آزاب ٹڈیاں ٹٹو نہیں ٹڈیاں ٹڈیوں کا آزاب آیا میڈک کا بلکل صحیح آپ نے بتایا ان پہ بہت سے آزاب نازل ہوئے لیکن جب ان پہ آزاب آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے حضور موسیٰ علیہ السلام کے بات آتا تھے اور بولتے تھے یہ ٹھیک کر دو تو باباں کو اتنا بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے بلکل صحیح وہ باباں آتے تھے اور آباں نہیں چھوڑ دیں تھے اور بھی باباں دیں تھے بلکل صحیح وہ ہمیشہ جھوڑ بولتے تھے آتے تھے اور بولتے تھے ہمیں جو ان سے معاف کر دیں اور ہم آئیدہ ایسے نہیں کریں گے کسی کو تام نہیں کریں گے لیکن وہ نہیں مانتے تھے اور جو ان سے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے اور اس لئے ان پہ اس طرح بار بار عذاب آتے تھے اور وہ بار بار معافی مانتے تھے بلکل صحیح اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے چلے جائیں تو پھر ان نے کیا کیا پیچھے پیچھے بار رہا تھا اور پھر پھر درائیل آ گیا اور پھر لوگوں نے بولا پیچھے پھرونے اور آگے درائیل پھر کھا جائے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے بولا چھڑی دریا میں رکھو اور پھر وہ ہفتے ہفتے آتا آتا ہو گیا اور آگے آنے ویک ہو گیا پھر وہ دوسری سائٹ پر چلے گئے اور پھر وہ پیچھے تھا پھر اللہ تعالیٰ نے بولا آسا اٹھا دو پھر دریا پھر سے جوڑ گیا اور پھر ان نے معافی مار گئی پھر حضر موسیٰ علیہ السلام نے بولا ابھی بہت نیٹ ہے اور پھر وہ مر گیا بلکل صحیح پھر فران جب دریا میں اتر چکا تو اس کے بعد وہ ایمان لے کے آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہیں کیا کیونکہ وہ بہت دیر ہو گئی تھی دیکھا پھر پیارے بچوں کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فران کے ظلم و ستم سے نجات دی جبکہ فران خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور جونس ہے اس نے لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیے کیسے بچوں کو مار رہا تھا بلکل صحیح چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو جو پیدا ہوتے تھے نوملود بچے ان کو قتل کر دیتا تھا اتنا زیادہ ظلم کیا اس نے اور جب اس کا ظلم انتہا کو پہنچا قتل و غارت کو پہنچا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی اور وہ بچہ ان کے گھر میں پروریش پایا فران کی نظروں کے سامنے اور اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکا اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں سے شر کی انتہا ہوگی وہی سے حیر کی ابتداء ہوگی اور ابھی عماد کا سپرائز ٹائم ہے ہرہ ہرہ سپرائز پر یاگنٹو یا جہاں فو گنٹو ہے جہاں فو گنٹو ہے جہاں فو گنٹو ہے جہاں گنٹو ہے ایج ز Nacht ایج dicht میکتند موسیقی 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 اور یہ آپ کے پاس کیا ہے کرو ایسی کرو نا آپ کے دوستوں کو بھی نظر آئے یہ لے لیں آپ کو پسند ہے اپنے لیپ ٹاپ یا اگر آپ کو آج کی ماری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ